لائٹے بھی جونسی ہیں ہم جونسی پولیش کرنے لگے ہیں تو یہ جونساں پیپر بغیرہ اتارتے ہیں تاکہ کمپلیٹ پولیش ہو جہاں نہیں تو کل کو کیا ہوگا یہ والی چیز جونسی پولیش ہوگی نہیں نیچے ہولی پولیش ہوگی زیادہ شائن ہوگی ابھی یہ ہم پولیش اتار دیتے ہیں اور نہ ایک دو دینوں تک جاگے دوبارہ پیپر کروا لیں گے کسی نئے سٹائل کا یہاں سے ڈلتا ملتا تو دیکھتے ہیں کیا لکس آتی ہیں لائٹوں وغیرہ کی گریل وغیرہ کی بمپر شمپر سب سے کرنا مشکل کام ہی بمپر ہوتا ہے تو آپ بھی دیکھتے ہیں کتنا ٹائم لگتا ہے اور کیا لکس نگلتی ہیں لکس کے لیے آپ کو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا پڑے گا اینڈ میں آپ کو چینی میٹک چھوٹ دکھائیں گے گاڑی کے پھول لیڈ کر کے اور آپ کو ریزلٹ دکھائیں گے بیفور بیفور والا تو میں ریزلٹ بنائی نہیں لیکن آپ کو آفٹر بتا دیں گے آفٹر دیکھے ہی آپ کو جو ان سے پتا چل جائے گا گاڑی کی کیا لکس نکل سکی ہے تو ویڈیو کو اینڈ تک دینا دوستو موسیقی ہم پیپر لگا چکے ہیں اب جو انسا ہے ہم کمپاؤنڈ لینے جا رہے ہیں کمپاؤنڈ لے کے آتے ہیں ہم گاڑی کو کمپاؤنڈ مارتے ہیں اس کے بعد ایک دفعہ پولیش وجنی ہے اور اپنی گاڑی پیٹ بس اب ہم کمپاؤنڈ لینے جانے ہیں ڈاؤنشپ ملتے ہیں آپ کو کمپاؤنڈ لے کے جی تو مائی ڈیر فرنڈز کمپاؤنڈ ہم لے کے آ چکے ہیں کمپاؤنڈ لے کے آئے ہیں تو اس ورکشپ میں لائٹ جا چکی ہے ابھی ہم جانتی ہے دوسری ورکشپ جا رہے ہیں وہ بھی اپنی ہیں وہاں جا کے کمپاؤنڈ کرتے ہیں کیونکہ ٹائم اس میں ابھی کا اپنی لگنا ہے زیادہ تو کام کو ہم نے ڈیلے نہیں کرنا ابھی ہی کرنا ہے اور شام سے پہلے گاڑی جب آپ نے پیپر کیا سارا پانی پونی یہاں پہ آگیا ہے بڑی میند کا کام ہوتا ہے میں نے پچھلی ویڈیو میں کیا تھا گار پہ کیا تھا لیکن میں نے کمپاؤنڈ مارزی پیپر نہیں کیا تھا اس وجہ سے اتنا پتہ نہیں جلاتا لیکن آپ پتہ چاہ رہے ہیں یہ بڑا لمبا کام ہے دوستو دوستو چھوڑتے ہیں یہ آدھا بمپر ہو گیا ہے اب بونٹ ہو گیا ہے اب ہم پر رہا گیا ہے باقی بچھلی بھوڑی رہتی ہے تو لائٹی بھی چیک کریں شائننگ مار رہی ہے اس کو بھی ہم نے جونسا ہے کمپاؤنڈ کر چکے ہیں باقی کے کام کرتے ہیں لیکھتے ہیں مزید کتنا ٹائم لگتا ہے مزید کتنا ٹائم لگتا ہے بینڈر، بونٹ، بمپر، سب کچھ ہو چکے ہیں اب ہم چھت کی باری چھت کرنے لگے ہیں اس کے بعد دروازے رہیں گے دروازے کے بعد دکی رہیں گے دکی کے بعد تھوڑا سا بمپر رہ جائے گا یعنی کہ کہنے کا میرا مطلب ہے ابھی کافی کام رہتے ہیں تو ہمیں ابھی ٹائم لگ جائے گا ہاں جی تو بھائی جاں یہ ریکھیں یہ ہے ندیم نانی والا ندیم لیٹو والا یہ ہے تو جہاں آپ لگے ہوئے ہیں فل سکشن میں اوپر چھت پالش کرتے ہوئے جس طرح کہ آپ ابھی پیچھے دیکھ سکتے ہیں گاڑی کی چھتی کمپلیٹ ہو چکی ہے گاڑی کی شات کی آپ شائن ہلکی سی چیک کریں ابھی پولش نہیں لگی ابھی صرف جونسی ہے نا کمپاؤنڈ ہوئی ہے ابھی پولش لگاتے ہیں پھر آپ کو چیک کروائیں گے دوبارہ ہانجی ناظرین ہیں ہانجی تمہیں ڈیر پیرز گاڑی ہونے والی ہے بس کمپلیٹ کمپاؤنڈ پالشنگ بھائی جان تھاک گئے ہیں کچھ بھی کمپاؤنڈ لگائی ہے دیکھے جی بس ڈکی رہ گئی ہے ڈکی کے بعد صرف اور صرف کیا رہ جے گا ڈکی کے بعد ہمارا رہ جے گا کیا رہ جے گا ڈکی کے بعد بھمپر رہ جے گا بھمپر کے بعد جو ان سے ہم نے صرف اس سے پانی مار کے صرف پولش کر دینا ہے وہ صرف پندرہ سے بیس منٹ کا کام ہے بس ڈکی ہو جائے بمپر ہو جائے اس کے بعد جو ان سے پالش مار کے گاڑی کو باہر نکالتے ہیں اندر کی ڈیٹیلنگ آپ کا بائی خود گارہ تھا ذاتی طور پر تو وہ اندر کی ڈیٹیلنگ آپ کو ایٹ ڈی اینڈ دکھائیں گے جب سارا کام ہو جائے گا بس تھوڑا سا ویڈ اور بس ہونے والا ہے کام بھائی جان دانشانے بھی نکل آئے ہیں وہاں پہ برش شب رہ رہا ہے کہ بھائی جان آپ کے نیو کی حالت بھی بہت خراب ہو جاتی ہے نہ نانے کی پورسن نہ دونے کی پورسن لیکن 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 جس کو اپنی گاڑی عزیز ہے وہ کرتا ہے سب کچھ کام یہی ہے میری جان بھی بھائی جان اب ہی بس کرتے ہیں اس کے بعد نکلتے ہیں بھائی جان ہاں جی تو مائی ڈیئر فرنس گاڑی جونسی ہے کمپاؤنڈ ہوگے باہر آ چکی ہے اب اسے کمپاؤنڈ اس کی اتاریں گے اچھے طریقے سے واش کریں گے اس کے بعد پولش ماریں گے گاڑی اپنی تیار ہے بھائی جان بس پولش کی دہر ہے اور واش ہونے کی دہر ہے بس یہ بھی کوئی پندرہ بیس منٹ کا کام ہے اس کے بعد اپنی گاڑی چکرنا بیس ہو جگی بھائی جان شیشہ بیس دوستو ورکشپ سے ہم آ چکے ہیں ورکشپ سے آگے کیا سین لگا ورکشپ سے آگے یہ سین لگا کہ ہم نے وہاں پہ کمپاؤنڈ بغیرہ کر لی تھی لیکن مربع شیمپو نہیں تھا ورکشپ کے اندر اور آپ کی بھائی کی جی نشتہ ہوگی تھی اب جن ساں گھر پہ ہیں گھر کے شیمپو گھر کے شیمپو ہیڈ اینڈ شوڑلر اس سے ہم جن ساں گاڑی پوری اچھے طریقے سے واش کر رہے ہیں اس کے بعد پولش لگاتے ہیں اور اپنا کام یہی پہ انڈ کریں گے لیکن ابھی کمپاؤنڈ بغیرہ اتارتے ہیں شیمپو لگاتے ہیں اچھے طریقے سے ساپ کرتے ہیں اور صبح آپ کو اس کے سینیمیٹکس اور اس کا بفور ان آفٹر ریزرل اللہ یا بے کام اور ابھی جو ان سے تھوڑی تیر پہلے آپ کو میں نے چھوٹی سی ویڈیو دکھائیے سمجھے یہ جو ان سے ہے ابھی صرف پولی شر بغیر ریزلٹ ہے لیکن گاڑی پوری اپنی شائن مار رہی ہے تو اب دیکھتے ہیں اس کا کیا ریزلٹ نکلتا ہے پھر آپ کو ہم ویڈیو میں دکھائیں گے سینیمیٹک شورت نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے کیا رکھیں بلوگ کو کرتے ہیں یہی پہنے اللہ حافظ موسیقی